السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمیں ایک مدعہ پھر اقراح فاظ بوائیس کالج کی جانب سے آپ کو اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدیت کہتے ہیں عزیز طلبہ جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ آخرت کے حوالے سے کتاب میں تین سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے پہلے سوال پر ہم گزشتہ لیکچر میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں عقیدہ آخرت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تفصیل سے بات کر چکے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نفخ سور یہ بات تو تہہ ہے کہ قیامت آئے گی قرآن میں اللہ تعالی نے بہت وضاحت اور سرحات کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے اور آخرت کے جو منکرین ہیں ان کو بہت وضاحت اور سرحات کے ساتھ دلائل کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کے سوالات ان کے اشکالات اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کو بہت وضاحت اور سرحات کے ساتھ بیان فرمایا ہے جو احادیث میں موجود ہیں لیکن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی یہ بلکل ٹھیک ٹھیک علم یعنی وہ کونسا سال ہوگا کونسا مہینہ ہوگا کونسا ہفتہ ہوگا اس کا علم تو اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے جیسے کہ خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں یہ فرمایا یسئلک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا لوگ آپ سے قیامت کی نسبت دریاز کرتے ہیں کہ کب آئے گی کہہ دیجئے اس کا علم خدا ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو اس آیت میں اللہ تعالی نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ اشارت فرما دیا کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ انما علمها عند اللہ اس کا ٹھیک علم اس کا علم اس کا علم کے قیامت کب آئے گی اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اللہ تعالی کو ہی ہے تو یہ بات پتا ہے کہ قیامت کے برپا ہونے کا علم تو اللہ تعالی کے سوا کسی کے باز بھی نہیں البتہ قرآن حدیث میں اس کی کئی نشانیاں بتلائی گئی ہیں جسے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا برپا ہونا اس کا برپا ہونا سور کے ساتھ ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھوکیں گے اللہ کے حکم سے ایک بات اور وہ بھی اس کی بھی بزاحت اور میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ اللہ تعالی بہت مہربان ہے بہت رحمت والے ہیں رحمت اور رحیم ہیں اللہ تعالی اپنے ماننے والوں پر قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے یعنی ایمان والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی بلکہ جب دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا کفر اور شرک دنیا میں پھیل جائے گا تو اللہ تعالی کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے یعنی یہ جو تکلیف ہے اس سور کی اس آواز کی جو تکلیف ہوگی جس سے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب وہ حیبت ناغ ہوگی اس آواز کو سن کر سارے جاندار مر جائیں گے پہاڑ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو توڑنا نہایتی مشکل ہوتا ہے وہ روحی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے تارے ٹوٹ کر گر جائیں گے تو اتنی سخت حیبت ناغ کو آواز ہوگی دل پھٹ جائیں گے لوگوں کے اللہ تعالی اس آواز کو مسلمانوں پر مسلط نہیں کرے گا اس آواز کی سختی اس آواز کی سختی کو مسلمان نہیں سنیں گے ایمان والے نہیں سنیں گے اللہ تعالی نے ان کو اس سے محفوظ کر دیا یہ جو آواز ہوگی یہ اس وقت جو صرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے وہ ہی سنیں گے یعنی ایمان والا دنیا میں ایک بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہوگی تو یہ دنیا قائم ہی ایمان والوں کی برکت سے ہے اگر ایمان والے ختم ہو گئے یہ دنیا بھی ختم اور اس کی ساری راحتیں نعمتیں اور ساری رنگینیاں یہ بھی ختم ہو جائیں گی تو جب ایمان والا کوئی باقی نہیں رہے گا اور صرف کفر اور شرک کوئی دنیا میں پھیل جائے گا اور اللہ تعالی کو جو اللہ تعالی نے وقت ہے کیا ہے قیامت کا جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھوکیں تو جب وہ پہلا دو سور ہیں پہلی مطلع جب سور پھوکیں گے تو اس کی آواز نہایت شدید ہوگی سخت ہوگی حیبتنات ہوگی اور اس کو سن کر سارے چندر جیسے میں نے ارسکیاں مر جائیں گے ایسے ہی ستارے ٹوک کے گر پڑیں گے پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی صرف اللہ تعالی کی ذات باقی رہ جائے گی قرآن مجید میں اس کو کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثلا اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا نُّ جُومٌ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جب سورج سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا دوسرے مقام پر اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاقِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب آسمان چر جائے گا جب ستارے جھڑ پڑیں گے یعنی گر پڑیں گے اور جب سمندر کو عبال دیا جائے گا قرآنِ کریم میں اللہ تعالی نے اس کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے اور یہ جو سور ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ سور بھوکا جائے گا اور اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ اور جب سور بھوکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو خدا چاہے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے سارے کے سارے ہوش میں نہیں رہیں گے مرنے کی ایک کیفیت ان کے اوپر تاری ہو جائے گی یہ تو نفقِ اولہ ہے یہ نفقِ اولہ ہے پہلی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا تو یہ سور اتحال پیدا ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اس رافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیں گے کہ وہ دوبارہ سور پھوکیں تو دوبارہ سور وہ پھوکیں گے پھر کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثُمَّنُ فِغَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنزُرُونَ پھر دوسری دفعہ سور پھوکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے یعنی اپنی اپنی قبروں سے اور جہاں جہاں وہ مٹی میں مل گئے جہاں جہاں ان کو موت آئی وہ وہاں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اب جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعْثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں زندہ کرے گا اور ان کو قبروں سے نکال دے گا تو یہ نفق ثانیہ ہے ایک نفق اولہ ہے جس میں پہلی مطمئن عزت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تو سارے جاندار مر جائیں گے اور سارا نظام یہ سارے دنیا کا نظام یہ تلپٹ ہو جائے گا اور پہاڑ اور ستارے ٹوٹ کر ٹوٹ جائیں گے یہ تو تباہی آئے گی اور پھر اس کا جب دوبارہ سور پھوکیں گے جس کو نفق ثانیہ کہا جاتا ہے تو پھر سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا اور ہر انسان کو اپنے عمال کے بارے میں معلوم ہو جائے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے علمت نفسم احضارت تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرہ معلوم ہو جائے گا تو عزیز صلی اللہ یہ قیامت کا دن ہوگا حشر کا دن ہوگا لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارا آج کا موضوع نفق سور تھا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بنیادی ایک بات یہ بتائی کہ قیامت کا ٹھیک ٹھیک علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا اور دوسری بات آپ کو یہ بتائی کہ یہ قیامت ایمان والوں پر قائم نہیں ہوگی نفق کی یعنی سور کی وہ جو سخت آواز ہے اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے یہ تکلیف اور یہ آواز یہ کفار سنیں گے مشرقین سنیں گے مسلمان ایمان والے نہیں سنیں گے تیسری بات کہ نفق دو مرتبہ ہوگا یعنی سور دو مرتبہ پھوکا جائے گا پہلی مرتبہ جب پھوکا جائے گا تو اس کی سخت حیبتناک آواز سے سارے جاندار مر جائیں گے اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے آسمان سے گر جائیں گے تبہائی آئے گی بہت بڑی تبہائی آئے گی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور بھوکنے کا حکم دیں گے تو سارے جاندار زندہ ہو جائیں گے سارے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے ہیں سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو پیش کیا جائے گا یہ حشر کا دن ہوگا اور اس دن ہر آدمی اپنے جو سے زندگی میں عامال کیے ہوں گے ان سب کا ان سب کو دیکھ لے گا ان سب کا حساب کتاب اس کو دینا ہوگا یہ حشر کا دن ہے یہ چونکہ حشر کے دن کی الگ تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں بیان کریں گے آج کا موضوع چونکہ نفق تھا نفق سور تھا تو وہ آپ کے سامنے وضاحت اور سرحات کے ساتھ بیان کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری تفصیل سمجھ میں آگئی ہوگی اور آئندہ بھی آپ کو یہ یاد رہے گی اور ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے اصل بات یہ ہے کہ اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے جسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم سب کو پیش ہونا ہے ایسے آمال کرنے چاہیے کہ وہاں پر شرمندگی نہ ہو اور وہاں پر ہم سرخ روح ہوں اور وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و اکرام ہمارا کیا جائے اور وہاں پر لوگوں کے سامنے بھی ہماری عزت ہو وہاں پر لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اچھے آمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین